نمشکار میں ہوں شرط دیویدی اور ہماری یہ جو خاص پیشکش ہے اس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت پرسندتہ ہے کہ آج اس کارکرم میں ہمارے ساتھ جو ویکتتو ہیں وہ ایک ایسے ویکتتو ہیں جن کو میں یہ بے حجک کہہ سکتا ہوں کہ ایک اتحاس ان کے ویکتتو میں سمایا ہوا ہے وہ ایک ایسے ہی نگری سے آتے ہیں اتر پردیش کی جو سنسکرتی کی نگری ہے جو بھارت میں ہندوستان میں عدب اور روایت کی نگری ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اس یوگ کو بھی دیکھا ہے جب ستیہ گرہ کے لیے ایسا آگرہ تھا جس کی وجہ سے انگریزوں کو بھارت چھوڑنا پڑا اور اگر ان کے ویکتتو کی میں اس پریپریکش میں بات کروں تو انہوں نے جو شروعات کی ہے وہ ایک بہت سنگھرش سے نکل کر ایک سادھارن سے پریوار میں جنم لے کر اور اپنے راجنیتک جیون کی شروعات ایک سادھارن یا آپ یہ کہہ لیجے کہ جو ایک پاٹشالہ ہوتی ہے نکائے چناؤ سے جو انہوں نے سنگھرش شروع کیا اپنا اور اس کے ساتھ وہاں اپنی چھاپ چھوڑی اور اس کے بعد شکھر تک راجنیتی کے بات کر لیجے یا سمبیدھانک پد کی آپ بات کر لیجے وہاں تک کی ان کی یاطرہ نرباد جاری رہی اور سب سے مہتوپورن بات کی ان سب کے بیچ میں جو سب سے کٹھن چناؤتی ہے کی ان کا وقت تو اتنا ہی سہج نرمل اور اس پوترتہ کی اجاز سے بھرا رہا جس کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن وہ آپ دیکھتے ہیں جب تو کئی بار وہ ہمیں ملتا نہیں ہے تو آج ملاقات کریے میرے ساتھ ہیں مدیو پردیش کے گورنر مہمہم لال جی ٹنڈن جی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا جی اس کارکرم میں میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا اور دس ورش کے جب آپ رہے میں آپ سے جب چرچہ کر رہا تھا کارکرم کی شروعات کے پہلے تو اس لخنو کو آپ کی پستک بھی ہے انکہا لخنو اور وہ لخنو کے کئی انچھوے انکہے پہلووں کو سامنے لاتا ہے لیکن ایک ایسا بالک جس کی عمر آٹھ دس یا چھے سے دس ورش کے بیچ میں ہے وہ لخنو آپ کی اس مرتیوں میں کیسے کون تھتا ہے کیسے یاد آتا ہے دیکھیں یہ ایک ایسا کال تھا جس میں میرا جنب ہوا کہ جب نباوی جو کال تھا جی اس کے کھڑ رہے تھے اور انگریجوں کا رتوہ تھا کہ جب لخنو کا جو حضر جن سب سے جی مہتمون جی بازار مانا جاتا ہے وہ ہمیشہ سے میں نے وہ دل بھی دیکھا ہے کہ جہاں وہ آ کے سینیما گھر کچھ ہوتل ان کے باہر بورڈ لگا ہوتا تھا کہ انڈینس آر ناٹا ڈاؤٹ ان میں کوئی بھارتی جان نہیں سکتا تھا تو اور آزادی کی لڑائی بھی دیکھی کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جی کی دیش کے لیے کہ علاوہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں جی جی پورا جیبن دیش کے لیے دیش کے لیے ستیہ گرہ کرتے تھے اس سمیم چھوٹے تھے جی تو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ تیر سیارتی جاتے تھے جی تو اس بسی کے تمام لوگ ان کو جو بس سے اگر جاتے تھے یا رے سے جاتے تھے جی تو وہاں تک وہ شنک اور گھڑیار بجاتے ہوئے ان کو بڑے دھوم دام سے پہنچانے جاتے تھے جی اسی طرح جب یہ ستیہ گرہ بھی تھے ان کو پولیس لینے آتی تھی جی تو ہم لوگ بھی وہ تھالی والی کچھ پیٹھتے ہوئے لے کے جاتے تھے لے کے جاتے تھے جب وہ بیٹھ گئے پولیس کے گاڑی میں تب نارے لگاتے وہ چلے آئے جی 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 آپ کے ویکٹتوں پر اس کا نشطت طور پر بہت گہرا اثر ہے وہ ہم دیکھتے بھی ہیں ایک ٹھہراو بھی ہے ایک دارشنک بھاو بھی ہے من میں اور سب سے بہت پورن چیز ہے کہ دیش کے پرتی جو ایک اٹوٹ بھاو ہے کہ ایک سنکلپ بھاو ہے کہ اس کا اس کے ساتھ ہی جینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے تو ایک کیا اس مرتی رہی کبھی من آپ ترنگا آپ بھی تھام کر آگے بڑھے ہوں گے آپ نے بھی نارے لگائے ہوں گے جی یہ آزادی کی جو ستیغیر ہوتے تھے جی اس کے دیش آزاد ہویا اس کے بعد جو لوگتند کی اصطابتہ ہوئی سمیدھان بنا جی وہ ساری گھٹنہیں جو اس میں مہتپن ہوئیں کی ان سب کا بگبارہ اور اس لیے کی ایک وچار دھارت سے بدھے ہوئے ہونے کے باوزود بھی شاید کوئی دوسرا وقتی نہیں ہوگا کہ جس کا سنبند ہر دل کے ہر وچار کے لوگوں کے ساتھ آدمی ہی رہا ہو خالی یہ نہیں تو تو جب میرا راجنیتی جیوان شروع ہوا اس کے پہلے میرا ساماجی جیوان جو تھا وہ ان لوگوں سے جو فریڈم فائٹر تھے جو بیویند دانوں کے بڑے دیتا تھے جو بیویند وچار دھارہ کے تھے تو کئی جگہیں ایسے استھان بن گئے تھے کہ جہاں لوگ بیٹھ کے کوئی تھنڈائی پیتا تھا دس ویس ہو گا گئے کہیں کوئی شروعت کی دکان ہے وہاں بیٹھ گئے وہ دکان جو ہے اس کی اس چرچہ کے لیے ہی استعمال ہوتی تھی اور حضرت میں کہے کافی ہوتا ہے حضرت گنجو ہے ابھی بھی ہے اب لیکن جی اب کافی ہاؤس کلچر والے لوگ رہ گئے اور نہ وہ ویوستہ رہی جی جی سیکڑوں لوگ پرتزین آکے کچھ لوگ تو دن بھر بیٹھے بیٹھے کافی پی رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں جی جی وہ درست دیکھنے والا ہوتا تھا مدہ دیش کے مسئلے ہوتے تھے مدہ اپنی اپنی بات پر بحث ہو رہی جی کبھی یہ لگتا تھا جی کہ کہ یہ مار پیٹھ سو نہیں کر لیں گے تو جی لیکن وہاں سے جب تو ہوٹتے تھے تو ایک دوسرے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہاتھ سے ہوئے آ رہے ہیں تو جنہوں نے دیکھا وہ اور یہ روپ دیکھے ان کو حیرانی ہوتی تھی کیا ہو رہا تھا یہ بہت آپ نے مہتپورن بات کہی ہے اور آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں جہاں راجنیتک وچاردھارہ کی پرتزندتہ تو رہے گی لوگ تنت رہے لیکن اسہمتی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھاو نہیں ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں میں میں نے آپ کے موز سے سنا کی اسہمتی تھی لیکن گہری مطرتہ تھی الگ الگ وچاردھارہ کے لوگوں سے کیا آپ لوگوں کا بھاو تھا جس کی آج بہت ضرورت ہے بانڈنگ کیسے ہو ویسے تو بھارتی سنسکتی میں جی اسائمتی جو ہے وہ ایک طرح سے ہر بھارتی کے رکھت میں مہتپورن بات کہہ رہے ہیں تو بڑی کڑوی بحث ہوتی تھی ان سڑکوں پہ بھی ہوتی تھی ان میفیلوں میں بھی ہوتی تھی جی ان کافی ہاؤسز میں ہوتی تھی جی اور وہی اسیمبلی میں بھی ہوتی تھی اسیمبلی میں بھی ہوتی تھی آج تو کلپ نہیں نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسی کڑوی آل ہو چاں اور اتنی سوا بھاوک جو سے اس کو آند لینا آند لینا جی اور اتنی کڑوی وحد کے بعد بھی کہیں کسی کو گالی والی دیتے نہیں سنا آج دکھ ہوتا ہے کہ جب راسی اس طرح کے کچے تھا جی اور کچھ ایسی بھاشاں بولتے ہیں کہ جس کو نہ میں نے اتنے لمحے زیون میں کبھی سنا نہ برداشت کیا نہ اس نے کوئی روچی لی تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آج ہمارا چلا گیا جی بہت گمبیر بات آپ نے کی ہے مجھے لگتا ہے یہ بے حد مہتفون بات کی ہے اور یہ اسے میں نے ایک بات کہا تھا جی کی ہماری سنسکتی جو ہے جی اس کو بیچ میں وہ ختم ہو رہی تھی اب پنر جیویت ہو رہی جی شروع سے جی یہ اگر ہم اس بھاشاں میں کہیں سنسکتی میں تو یہ ایک سینٹس ہے کہ منڈے منڈے متر بن یہ ہمارا ویدی کال سے جو ہے اس سنسکتی کا مول منت ہے یہ ہر آدمی کا سوچے کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے لیکن کیا ایکم ستے ایکم ستے اور بپرا بودا بزنتی جو ویدوان ہیں جی ستے ایک ہے جی جس کے لئے لوگ بحث کرتے ہیں لیکن ویدوان جو ہیں اپنی اپنی طرح سے اس کی بیاکھا کرتے ہیں کیا یہ لوگ طرح کا مول منت ہے اور اچھے تمام اتحاس میں ہمارے مدارن پڑے ہوئے ہیں یہ ہمارا جو سانسکتی پرواہ دھا جی یہ نئی بیوستہ نے جو ہے اس کو بلکل جنبین کر دیا یہ کافی آپ نے بہت پورن بات کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیون کے اس پڑاؤ میں آپ کا چہرہ اتنا ہی صاف ہے اور اتنا ہی ٹرانسپرنٹ ہے کیونکہ اس میں نے کہیں جو ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کی جین دھرم میں ایک بڑا سندر شبد ہے نرگرنت گرنتی سے مکت ہونا تو آپ جیسے ویکتت تو جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو بلکل آتما ساتھ کیا ہے میں آپ کی جیون یاترہ کی طرف آتا ہوں میرے خیال سے دو بار آپ پارشد رہے جو آرم بھک جیون کال رہا پھر اس کے بعد ویدھائک رہے ویدھان پریشد میں گئے منتری رہے وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے لوگ سبھا راشتی راجنیتی کی طرف بڑھے اور وہ بھی ایک ایسی سیٹ لخنو جو ہر مائنے میں پورے دیش پوری دنیا میں چرچہ کا وشہ ہے اور پچاس ورش ایک ایسے نیتا کا سہچرے جس کو آپ اپنا ساتھی بھائی اور پتا کہتے ہیں اور جن کے بینا ان کا ویکتت اور آپ کا ویکتت تو ادھورہ ہے شاید کیسے یاد کرتے ہیں آپ ایک سادھارن پریوار میں جن ایک ایسی راجنیتی کی آترا جو آج ایک سمبیدھانک دیش کے گورو پورن سمبیدھانک پت تک پہنچی ہے کیا کیا ساتت تی جروری ہے کنٹینیوٹی کیسے بنی رہی کچھ لوگوں سے بڑی پرینا ملتی ہے جی کبیر میں جو بلکل بے پڑھا لکھا جی اور آج ساری دنیا میں اس کی ایک ایک جو ساکھی ہے اس کے انہیں ایک ارسلی کر رہے ہیں ایک خوج ہو رہی اس نے دو تی پنکٹیاں ایسی کہیں ہیں جی کہ جیون کو دشاہ مٹی ہے ایک دیوکہ پہ اس نے کہا جی بڑے بڑے پندی دیدوان جو ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گرنٹ لکھے ہیں جی تو ان پر رنگ کرتے ہوئے اس نے کہا کی تو کہتا پستقی لیکھی دیکھ اور میں کہتا آنکھوں کی دیکھیں کتنا بڑا سندیش ہے نا بڑا سندیش کی کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سے گرنٹ پڑھیں لیکن اگر وہ گرنٹ کے جو پات رہے ہیں وہ آپ کے بیچ میں چاروں طرف گھونتے ہیں اگر ان سے آپ کا سمپرگ بنتا رہتا ہے جی تو ایک نیا طرح کا وقت تو آپ کا بن کے لکھ لے گا بن کے لکھ لے گا جی میں اس بات میں اپنی اپلبزی بھی بانتا ہوں سنیوگ بھی بانتا ہوں اور اشور کے آشرباد بھی بانتا ہوں کہ سماج کے ہر برگ کے بیچ میں جا کر ان کے بیچ میں رہنا ان کے بیچ میں کھانا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کا جیون دیکھنا انگریجی دور کے بہت سے پرمپرائیں ایک طرح سے ساماجک سمرستہ کا جو بھاؤ ہے جس میں نہ کوئی مذہب ہے نہ جس میں کوئی جاتی ہے نہ گریبی ہے اور میری ہے ایک اپنے آپ اس سب پارشالہ ہی تھی جہاں مجھے جی مجھے جی مجھے اٹھل جی کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن اٹھل جی نے کوئی جنون بنایا جی ایک سنیوگ کی بات ہے کہ ان کا بھی میرا بہت ساتھ بہت سب پتہ تولی تھے جی پنڈی دین دیاز اپاد ہے شاید جیوید بیکٹیوں میں سب سے زیادہ ساتھ میرا رہا پرانے شہر میں میرا مکان جی چاہیں جس پت پہ میں پہنچا لیکن اس مکان میں ہی میں رہتا ہوں بڑی بڑی کوٹھیاں میں جی ملی دن بھر وہاں لوگوں سے ملنا جلنا سرکاری کام ہے کہا لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ ایک دن بھی میں وہاں کبھی سویا ہوں رات کو بارہ بجائل آکے اپنے ہوئیں اٹھل جی کو آپ کیسے یاد کرتے ہیں پچاس ورشوں کا ساتھ ہے اور ایک ایسا ویکتت ہویا کیونکہ میں نے مدیو پردیش میں بابولال گوھر جی سے سنا تھا ایک بار کی نرسیمہ راو جی سے جو ان کی مترتہ تھی پوکھرن کی بات نرسیمہ راو جی نے ایک چٹ بنا کر ان کو دی تھی سنسد میں اور کہا جب میں نہ رہوں تب یہ دنیا کو بتانا کی میں نے ایسا آگرہ تم سے کبھی کیا تھا اور اٹھل جی نے اس کو اکشر اشہ نبھایا آپ سے بہتر مجھے نہیں لگتا کہ اٹھل جی کو کوئی جانتا ہوگا اس مہا منہ راج نیتہ کو ان کے سب سے ابھن چھوٹے بھائی انوچ کے طور پر آپ کیسے یاد کرتے ہیں پہلی بار وہ سن تیر پنچ اوان میں چناؤ لڑے تھے جی لکھروں سے جی اس طرح میں ویجی لکشوی پندیت جی جی نیروی چی کی بہن جی وہ وہاں سے ایم پی چنی گئی تھی لکھروں سے جی بعد میں وہ بیٹیس ہائی کمیشنر ہو گئی تو وہ پتھا ہوا تو ہوا کی کس کو لڑا جائے اس سمیں تک جنسن کی پارٹی بن گئی تھی بن چکی تھی جی اٹھل جی کی پولٹیکل شروعات وہی سے ہوئی جی جی تو اٹھل جی ہم لوگ گلیوں میں گھوم رہے ہیں جن سپر کے لیے جی ایک ایک جا رہے ہیں ہم 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 کا پرنامی ہونا تھا وہ ہوا کہ وہ جی نہیں پائے اس کے بعد ستاومن میں آہم ہم 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 وہ بلرامپور چلے گئے ہم 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 ہر وہاں سے ہم ہم پہلی بار ہو گئے ایم پی ہو گئے سماو جی تھے ہم ہم پھر جو وہ ان کے جیون کی جو شروعات ہوئی ہم 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 جو میری بچپن میں ہوئی تھی وہی ہی ان کی کوہ بستہ میں ہوئی ہم 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 ایک ایک گاؤں ایک ein قصوہ ایک ایک بڑے بریوار سب کے وہاں ان کا سمپر تو جو اٹل جی کی سفلتہ پاپ آئے اس کا بھی مکہ کارن یہ تھا کہ شاید کوئی دوسرا پردان مرتی ایسا نہیں تھا دعا جی کہ جس نے ان گلیوں میں ان جھوپڑوں میں گاؤں میں آج بھی اتر پردش کے یا اور جگہ بھی جاؤ تو بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں بہت کوئی گاؤں میں رہتے ہیں اور کہیں گئے تو کوئی بزرگات دن میں ہے کہ یہاں بیٹھو ٹرینڈی احساس کچھ کھلایا پھلایا اور بولے دیکھو جہاں تم بیٹھے ہو یہاں ایک دن اٹل جی آئے رہے ہیں واہ 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 اور یہ چار پائی پڑی ہے رات کو اسی پہ سوئے واہ یہ ہر گاؤں میں آپ کو کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں ابھی بھی مل جائیں گے یہ کہنے والے تو جدہ سے سیدھا سمپرک ان کا ہوا جی یہ سب سے بات تو ان کا درشکون ایک اور الگ ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھا دہارہ جب مل جاتی ہے جی سونے پہ سوہاگہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ کا لوگوں سے اٹھوٹ سمپرک اور اس کے ساتھ تو یہ دو علوں میں یہ بات کامن تھی جی کافی مہتپون بات آپ نے کہی آہ میں آپ کے لیکھن پکش کی طرف آتا ہوں لخنہو سے آپ کو ملا عدب سنسکرتی ساہت اور ان لوگوں کا ساتھ اور ساہچرے جنہوں نے بعد میں یا اسی سمیں ساہت میں سنسکرتی میں اپنا نام دنیا تک پہنچایا آپ کی پستک ہے انکہا لخنہو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس لخنہو کو اس کتاب میں پورٹریٹ کیا ہے جس لخنہو کو لوگ کم جانتے ہیں کیسے یاد کرتے ہیں آپ ایک لکھک کے طور پر اپنی اس پستک کو دیکھیں میں نے اس میں بھی لکھا کہ میں کوئی لکھک نہیں ہوں لیکن جو میں نے دیکھا ہے جو سیکھا ہے اور جو آج ہو رہا ہے میرا من کہیں نہ کہیں ویدروہ کرتا ہے کہ جو میں نے دیکھا تھا آج جو ہے کیا وہی ہے اور یہ کتاب لکھنے کے پیچھے بھی ایک یہ رییکشن تھا اور رییکشن یہ تھا کہ لخنہو کی اسے سنسکرتی کہتے ہیں اس میں باقی تو نباو کی اور یہ وہ سب جی جو لکھنوں کی کلچر روڈ ہے وہ تھی ہی نہیں جو اس میں اور کچھ اتیازکار اپنے کو کہتے ہیں انہوں نے بھی لکھنوں کے ساتھ اتنا چھل کیا کہ اس کی پہچانی ہی مٹا دی اور آپ نے کافی اس پہچان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور ایک یہ بھرم بھیلایا جاتا رہا جی کی جو جو نباوی کال تھا اس کے پہلے لکھنوں میں کچھ تھا ہی نہیں اور نباوی کال جی لکھنوں میں جب استحابیت ہوا جی پہلے کی رادانی فیضہ بات تھی فیضہ بات جی جب لکھنوں میں استحابیت ہوا تو اس سمیں تھوڑے سے لو اور کل پچانوے ورش کا شاشن اور جو ان کا راج تھا اسٹیٹ ان کی جی اس کا نام تھا عوض عوض ہاں جی اب کہتا تھا کہ اس ایسے لکھنوں ایک شہر نہیں کوئی راست ہو کوئی دیش ہے جی اس طرح سے لکھنوں کی سنسکتی ہے اور وہ نباووں سے جوڑ کے اس کا کوئی اتحاسہ ہی نہیں ہے سوائے وہ خوشامدی لوگوں کے دورہ آپ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ مانگ بھارت میں ہمیشہ ہوئی ہے کہ کبھی انگریزوں نے توڑا مروڑا ہمارا اتحاس کبھی بعد میں جیسا آپ نے کہا کہ بہت مہتپورن بات کہی کہ اٹھرہ سو ستاون کے جو ایک مہان کرانتی تھی بھارت کی اس کے پرتیکش درشی اور اس کے ویورن کو آپ نے سوہم سنا ہے ان لوگوں سے کیا اتحاس کے پنر لیکھن کی بہت پرامانکتہ سے وشہ شگیوں کے ساتھ لیکھن کی آوشکتہ آپ محسوس کرتے ہیں دیکھیں یہاں آج جو محول بن گیا جی اس میں جی ہماری گولامی تک ہمیں سیمیت کر دیا گیا جی اور اسے میں کمنڈنگ کر رہا ہوں ان بھی جی وہ اسی بیڈرس کر دو دو دن سے آ رہا ہے جی یہ اس دیش کی سنسکتی ہے جو وہ سہین کر رہے ہیں انیتھا دوسری دیشوں کی طرح ہو تو کیا حالت ان کی کی جائے بھارت جس کے اتنا مہان سامراجی رہا اتنی مہان سنسکتی رہی دنیا میں آج جتنا گیان بھی گیان ہے وہ سب بھارت کی دین رہی اور ایک ایسا وقتی جس کا اتحاس ہے کہ دیش توڑنے والوں میں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہزاروں سال ایک ہزار سال ہم نے راج کیا اس جس میں تو ہم جیسے لوگ جنہوں نے کبھی غلامی دیکھ دیکھی ہے لیکن اسے کبھی اس دیش نے سوکار کی ہی نہیں برابر لڑتے رہے مرتے رہے ہارتے رہے جیتے رہے اور آخر میں بھی انگریجوں اور لڑکے جی اور پورا دیش حاصل کر لیا اگر ہمیں کوئی غلام کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اور ہمارے پروتے انہیں جو اتنا بلدان کیا اس دیش کے آزادی کے لیے ایک بار نہیں انیکوں بار جی تو کیا ان کا یہ تیرسکار نہیں تو یہ مجھے لکھنوں پر پستک لکھنے کے لیے جو یہ نواب تھے ان کے وہاں ایسے لوگ بھرے رہتے تھے اور ان کی خوب خوش آمد کرتے تھے اس کا بدلے میں کوئی پیسہ ملتا تھا تو ہر کال میں کوئی نہ کوئی اتیاسکار رہا ہے اس سمیں جو حکومت رہی ہے اکبر نامہ لکھا گیا تو ابو فضل کے ساتھ تھا جی جس نے دیکھا اور لکھا نوابوں کے وقت میں بھی اس میں تو ہندو بہت سے ہیں انگریجوں کے وقت میں تو سب نے اپنی اپنے طرح سے اتیاس کو لکھنے کی کوشش جس میں اس دیش کا کچھ نہیں ان وقتیوں کی مہمہ ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک پنر لیکھن اگر پرامان اقتا سے نسبکشتا سے ہو تو اچت ہوگا دیش اگر کسی دیش کو سواب اجمانی طرح سے جینا ہے تو اس کو پرنا تو ان کے پوروجوں صحیح ملے گی تو اگر مجھے میرے پوروجوں کے بارے میں غلط بتایا جائے گا اور اگر میں جانتا ہوں تو مجھے میں اس کا ویرود نہیں کرتا تو ایک قائرتہ ہے اگر اسے سہین کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں من کو لگتا ہے کہ کتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے تو یہ سب یہاں کھیل چلتے رہے جو ہوا تو یہ جو لکھنو کی کلچر کی بات آئی جی تو میں نے جو اس میں اس پر چکیا کی لکھنو سب سے بعد میں بسا جی اور لکھنو کی کل نبے سال کی شاشنکال جو جی جوابوں کا رہا ہے جی اس سے آگے کچھ ملتا ہی نہیں یہ یہاں تک کی عوض جو ہے یہ نام بدل دیا گیا جی لکھنو جو ہے وہ کی سنسکتی ہو جو جبکہ وہ راج ہے جی وہ عوض ہے عوض ہے ہاں ہاں اب آپ کل پنا کریئے ہاں کہ عوض کے مطلب یہ ہوئے کہ اب تو بیگیان سے صد ہو گیا کہ رام کا جن کال جی سات ہزار جی کچھ سو ورس پہلے ہوا بیگیان نے بھی صد کر دیا کہ رام سے تو بنا وہ سات ہزار سال ہی اس کی آئیو ہے وہ مانو نرمیت ہے جی باہر سے پتھر لا کے بنایا گیا ابھی تک یہ سب کہانیاں مانی جاتی تھی کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ سب کتھائیں ہیں یہ رمائن ہیں وہ یہ ہے یہ سب جی تو غلط ہیں جیسے اپنیاز رکھتے ہیں ویسے وہ کعبے ہیں جی اب بیگیان سب صدی کر رہا ہے تو جو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے ہزاروں سال میں کتنے پریورتن ہو گئے ہو گئے تو جو ایسے اسطحان تھے جی کا بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا لیکن یہ کبھی سنتے رہے ہوں گے کہ یہاں کبھی کچھ تھا ان جگہوں کے اوپر خوج ہوئی جی خدائی ہوئی پورے پورے اوشیس اسکال کے مل گئے تو عوض شبد استعمال کرنے کے مطلب یہ کہ رام کی رادھانی تھی اگر ان کو سات ہزار سال سے زیادہ ہوئے جی تو یہ اسٹیٹ تو اس سے پہلے کی ہے تو جن لوگوں نے اس کو بٹانے کی بات کی انہوں نے اس کو الگ الگ لوگ آتے رہے جی کو توڑ بھوڑ کرتے رہے کچھ یہ رہے جس کے ساتھ جو آیا اس نے اسی طرح سے اتحاس دکھ دیا یہ کرم آخر تک چلتا رہا اور انگریجوں کے کالبے بھی چلتا رہا جی تو عبد تو غائب ہو گیا جی کیونکہ عبد کہیں تو ہم ہزاروں سال پیچھے جاتے ہم ہزاروں سال کا پھر اتحاس کی کھو جو گی پھر کیا کیا نئی چیزیں سامنے آئیں گی جی اس نے بڑی چالا کی سے وہ لکھنوں آ گیا عبد جی عبد کا ایک چھوٹا سا حصہ لکھنوں جی اور آج لکھنوں کی جو شکل پیش کی گئی وہ عبد جیسے ہی یا نہیں لکھنوں بھے یہ کافی مہت پورن بات ہے جی تو یہ جو میں لوگوں سے سنتا رہا دیکھتا رہا تو اسی سے میں نے کہا کہ بھئی یہ بھرم کب تک چلے گا بیچ میں ایک سرکار ایسی آئی کہ جس نے جو نواوی اسمارک تھے جہاں سب سے زیادہ میندی موکہ آیا ہممم وہ خسین عباسد کہہ لاتا ہے جی جو ڈیڑھ سو سال کے اندر سب ہے تو سب سے نیا وہی بنا ہے جی بھوگولی کسی جنگی بند گئی تو بہت سے اصطحان ایسے ہیں کہ ان کا اتیاس ہزاروں سال پرانا ہے کوئی جانتا ہی نہیں کیونکہ وہ اس وقت کی وساورت جو تھی اس اس کے اندر ہیں آج وہاں جانا مشکل ہے کسی کو پتا بھی نہیں ہے تو کچھ ختم ہو گئے کچھ کو پھر سے جیویت کیا جا رہا ہے اس طرح سے جو ہمارا اتیاس ہے اس میں جتنی طرح کی ملاوٹ ہوئی ہے تو آوشرتہ تو ہے کہ ایک بیہار اس کو کہیں نہ کہیں جی جو ست ہے وہ سامنے آنا چاہیے صحیح پریپریکش میں اس کو دیکھا جائے آپ نے کافی مہتپورن بات دیا اس کے پہلے آپ نے بیہار میں دائیت تو نبھایا اور ہم نے جو سنا کہ شکشہ کے کشیتر میں وہاں بہت مہتپورن کوششیں ہوئیں بطور گورنر آپ کی طرف سے اور یہ بھی ہم نے سنا کہ وہاں ویشو ویدیالیوں کا جو پاٹھے پاٹھے کرم اور اس کے ساتھ پرکشاؤں کا جو ایک نیامت کرم ہے وہ بڑا آپ نے اس کو بڑا سنیوجت طریقے سے آپ نے اس کو مینج کیا اور اس کی بڑی پرشنسہ ہوئی اور مانا گیا کہ لمبے سمیے بعد ایسا ہوا دیکھئے اگر آپ اپنے سب ادھان پر وشوات کرتے ہیں جی تو سب کے کچھ ادھکار ہوتے ہیں کچھ وشیش ادھکار ہوتے ہیں جی ہمارے سمیدان نیرانتوں نے یہ فورس ہی کر لیا تھا کہ لوکرانتک پرمپرہ میں سرکاریں آئیں گی بدلیں گی رہیں گی تو نیتیاں بدلیں گی جی بیوستائیں بدلیں گی جی لیکن اگر شکشہ کے ساتھ یہ بدلاؤ کی بات ہوئی تو اس دیش کا بہوشری نوٹ جائے گا ٹھیک بات ہے اس سے جو راجعپال کے دو روپ ہوتے ہیں ایک گورنر کا جس میں ساری سرکار کے سب پر نگاہ رکھنا جی سمیدان کی جفاظت کرنا جی وہ ایک پکش ہے جی لیکن سمپورن ادھکار اگر کسی کو ہیں تو وہ اچھ شکشہ میں وہ گورنر کا ہے گورنر سوابہ بھی کہا کہ میرا کتب ہے جب میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں کہ اگر وہاں کچھ اسے صدھار سکتا ہوں تو صدھار ہوں تو مجھے بڑا سنتوش ہے کی بیہار کے بارے میں ترہ ترہ کی بھانتیاں تھیں اور بیہار اس دیش کے اتحاس اور سنسکرتی کا گھڑ ہے نالندہ تکش شلا جی تو میں نے اس پر ہی زیادہ اپنا نگان لگایا جی تو جو دیکھا تو بہت حالت خراب تھی تو یہ صحیح ہے کہ وہاں پر جتنے دن میں مجھے سیوا کرنے کا احسر ملا اس سمیں بیہار کی شکشہ پوری کی پوری طرح اوچھے شکشہ ایک نیا روپ لے چکی اور جو وہاں کے شکشہ بیت تھے ان کے اندر ایک جاگریتی پیدا ہوئی جو بہت بڑی اپ لفضی ہے تو یہ جو پریورتن ہوئے اور اس کے پرنام بڑے اچھے نکلے آج سارے دیش میں شکشہ ویدوں کی جو سمیلن ہوتے ہیں اس میں بیہار کا ادھارن دیا جاتا ہے کہ اگر وہاں اتنا اچھی بیوستہ ہو سکتی آپ کے وہاں کو جائیں لیکن تھوڑا بہت سب دیگے یہ یہ ہے یہاں بھی وہ یہ ہے جی مد پردیش میں بھی اسی طرح کی چیز ہے جی مد پردیش بیہار کے مقابلے پہ یہاں انفرائی بہت ہے جی لیکن شکشہ میں جو ہے جہاں بشویدارے جو ہے انشاشت نہیں رہیں گے وہاں شکشہ کبھی اوپر اٹھی نہیں سکتی تو آنے کے بعد یہاں بھی میں نے اسی آدھار پر شروع کیا ہے اب مجھے خوشی ہے کہ کافی یہاں بھی بلداؤ اتنے سمائے میں آ گیا جی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ شکشہ کا کلچر وہ ایک شیپ لینے رگا ہے کیونکہ سب سے پہلے کسی وشوہ دلائے میں اگر اس کی بیوستہیں ٹھیک نہیں ہیں پھر کچھ نہیں پیسے ٹھیک بات ہے شکشہ آتے نہیں بہت جگہ شکشک ہی نہیں کہیں چھاتر نہیں آئے کئی جگہ شکشک نہیں ہے چھاتر ہیں جی یہ بھی چنواتی ہے جی ابھی تک یہاں انورسٹیز میں پچاس پرسند جن کے پت سردیت ہیں وہ بھی جی کنفرم نہیں تو میں نے آنے کے بعد اس پاس کو کہ پہلے تو یہ پت بھرے جائیں سرکار نے بھی لے لیا کہ وہ پت بھرے جا رہے ہیں تو ایک کمیر دور ہو گئی دوسرا یہ کہ وشوہ دالے میں پڑھنے کے لائق انوارمنٹ ہو تو کہیں ٹوائلٹس نہیں ہیں یہاں ہیں تو وہ اتنے گندے ہیں کہ کوئی اس سے جاتا نہیں ہے کہیں لائبریری نہیں ہے ایڈویشن ہونے کا کوئی سمیں نہیں ہے جب جائے کرو جی پریشہ کا کوئی سمیں نہیں ہے جب جائے کر لیں گے تو جہاں کوئی چیز جشت ہی نہیں تو وہاں بھی یہی سمجھتا تھی یہاں بھی ہے کہ شیکشک کلینڈر ہی نہیں کی سال بھر میں آپ کس کرم سے شروع کریں گے جی جی کیونکہ سال بھر میں اس کا کوس پورا ہو ہو جاتا ہے جب examination ختم ہو جاتا ہے اب یہ سب جگہ یہ پایا جاتا ہے جو خاص طور سے ادھر کی university میں یہاں بھی وہی ہیں کہ برسوں ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں ملا سرٹیپیٹ نہیں ملا ڈگری نہیں ملی اب آپ سوڑی جاتا ہے کہ کیسے اس ساتھ کے ساتھ بھوش کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ٹھیک بات ہے تو کٹھورتہ کے ساتھ یہ میں نے وہاں بھی لاغو گیا یہاں بھی کر دیا ہمم کہ پہلا کام ہے کہ انیورسٹی میں شیکشک کلینڈر جاتا ہوں اور شیکشک کلینڈر میں کہ کب اٹویشن ہوگا کب سے کب تک پھر اس کے بعد کب سے کب تک اور کاریٹ ہونے ہوں گے جی پھر دیشتری سمیہ کے اوپر examination ہوگا examination ہونے کے بعد اس کو ترند مل جائے خاص طور سے بی اے بی اے سی یہ جو پاتھوک جی جی کی ڈگری ہیں یہاں سے چھاتے کے لیے راستے کھلتے ہیں اسے بی اے پیس کر لیا تو کوئی نوکری کی طرف بھاگ نہیں لگتا ہے جی کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے اب آپ کلپا کریں کہ دونوں جگہ اگر اس کے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو دونوں دروازے اس کے لیے بند ہیں یہ آپ کی پرات مکتا ہے یہاں جی اس اور آخر میں examination ہونے کے بعد degree دینے کے لیے convocation ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری پرکیہ ہے وہ ٹھیک بات ہے تو بیہر میں تو یہ پرتھائی ختم ہے آپ نے شروع کرائے اس کو یہ ایک بھی جی انورسٹی باقی نہیں تھی کہ جہاں میں نے convocation کرانا دیا ہو یہاں بھی اب شروع ہو گئے ہیں جی اور ہے کہ مجھے پورا مشوہ سے کہ اس بار یہ ہوگا اور بہت سے صدھار کے کار یہاں ہوئے ہیں تو اس کا پرنام بھی دکھ رہا ہے کہ کچھ مشوردالے میں جو جو نیک گریری ہوئی ہے اس نے جائے اندور ہے تو سربادہ کا اچھاستان پرابت ہوا بلکل کافی بڑھیا کام کر رہا ہے اے اے اور سے بھی اوپر اے پلس اے پلس جی تو یہ دکھ رہا ہے کہ کچھ بہتر کیونکہ میں نے اس پر بہت جور دیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں انورسٹی کی اگر گریری نہیں ہے انہیں ایک ایک سمسا ہے جو ان کا اس طرح تیہ کرتی ہے اگزامین کرتی ہے تو اس میں بہت سے چیزیں ہیں کہ کیسے وہاں پڑھائی ہو رہی ہے کیا سیکشی کلینڈر ہے کیا انفرائک سیکچر ہے بہت سے اس پر بڑی بانیوٹری اس کی جانت ہوتی ہے اسی پر گریٹنگ شروع ہوتی ہے تو سب سے مطلب جو یہ پلس ہے وہ اندور لے کے آئے مطلب یہ تک آنے کے بعد وہ انورسٹی گران کمیشن سے اور اور سنسائے ہیں ان سے بہت فنڈس مل سکتے ہیں اور بہت سے ریسرچز اس سے ڈکٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس سے جاگے آپ پہنچے تو پھر وہ اس کا اس طرح بہت اونچا مانا جاتا ہے اور اس میں کوئی سنسائدوں کی کمی نہیں ہوتی تو صدار کی طرف جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی جب میں آیا تو سب سے سامنے میں یہ بات آئی کہ ابھی تک زیدرت نہیں نکلے ہیں بہت سے بہت جگہ جو اگریو سٹیفر نہیں ملے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک آج جگہ وہ زیدرت گھوڑشی ہم یہ دیش ہے کہ شیکشک کلینر لاغو ہوگا جی ایک بڑا کام یہاں میں کر رہے ہیں ہم کہ آج نئی شکشہ نہیں تھی بھارت کی آ رہی ہے اس میں بھی ہے اور دنیا بھر میں ڈیجیٹل شکشہ پردتی اس کو لاغو کرنے جا رہا ہوں اچھا اور جو کچھ انورسٹی میں گریٹنگ کے حساب سے اچھا اس طرح نہیں ہے کچھ انورسٹی میں بہت اچھا ہے تو اس طرح کی انورسٹی میں آپس میں ایک سمجھوتا کرا کے کہ ڈیجیٹل طریقے سے جی وہ دونوں ایک دوسرے کے سے گیان پر آپ کر سکے ہیں مددگار ہوں ایک دوسرے تو یہ ڈیجیٹل دیش میں پہلا پریوگ ہے اور ابھی بندگی کئی انورسٹی چیزیں اس کو کر لیا ہے ایم او اور اس دشا میں لوگ لگ گئے اگر یہ ہو جائے گا تو کوئی بہت زیادہ جو ان کو ارث کی کمی ہوتی ہے جس سے نہیں کر پاتے ہیں ان کو خرچ کچھ نہیں کرنا پڑے گا اس کے طول نام ہے کہ باہر سے کہیں مدد لے ہو تو یہ سب راج دھون سے بیٹھ کر اور آپ ہر انورسٹی کی میں نیٹنگ کر سکتے ہیں ہم 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 وہ سسٹم بنوا رہا ہوں اچھا واہ بہت جلدی ہاں یہ آئے گا کہ جس میں آپ بیٹھ کے وہاں سے سب دیکھ رہیں گے بلکل ٹھیک کہ کلاس میں بچے ہیں کی نہیں ہیں آپ کی ای کانفرنسنگ ہو جائے گی یہیں سے بیٹھ کے آپ وی سی سے بات کر لیں گے میٹنگ میں شامل ہو جائیں گے اور راج بھون ہی کیندر بندو رہے گا اس میں بہت مہتپون پہل ہے اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی مول ابھیروچی ہے شکشاہ کو لے کر تو اسی لیے جی زیادہ سمیں میرا ہے اس میں بیٹھا ہے جی جی اور اس کے بعد راج بھون جو ہے ہماری ایک ساماجی کا اور سانسکرٹک گتویدیوں کا بھی ایک آسان بن رہا ہے جی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہزاروں سال سے جو ہمارے پوروہ جانے پرمپا ریالی تھی اب کوئی جانتا نہیں اور آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو نہ اس کے پڑھانے والے رہ گئے نہ پڑھنے والے رہ گئے نہ اس کو سمجھنے والے رہ گئے جیسے ساری دنیا میں جو ساماجی پرورتن ہوئے ہیں جی راجی تک تو یدوے اور انہوں نے سطحے چھین لیئے اور کابیت بلکل جی لیکن سماج الگ ہے یہاں بڑے بڑے بہشاری پرورتن ہوئے ہیں اس دیش میں اور کہیں رکھت بات اور ہنسا یا کچھ بھی نہیں کچھ نہیں بڑے بڑے نرنے ہو گئے اور آمنے سامنے بیٹھ کے ہم 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 جو ہیں جی جو سمجھ سے آ ہے اس کا اتنا گہن ادھین اور پھر اس کے اوپر چرچہ جی اس میں نئے صدحانتوں کی جن تھاپنا بلکل جی تو وہ شہسارت کر رہا تھا جی شنکرہ چارے منڈن مشر جی وہ تو ایک ایک ہے جی یہاں شروع سے آئے آنیک چیزیں دیکھتے ہیں جی تو ابھی راجہوں نے میں نے کرائے تھا اس میں اگر دو وشے کے اوپر اتنا گیان اتنا گیان کی مجھے آشر کی یہ یہ سب نفس ہو رہا ہے جی اتنی بڑا براست ہمارے پاس ہے جی الگ الگ سب اوپر ہمارے احمد شاس ہیں نیائے پرانا لی ہے تو اس کے لیے ایک شاس ہے نیائے شاس جی شکھا ہے اس کے لیے ایک شاس ہے اور جو آدھیات میں کیا بہت ایک بشے ہیں وہ جی تو اس میں ایک بیدھا کے ساتھ اتنی گہرائی سے لوگوں نے ادھین کیا ہے جی اس دو وشوں کے اوپر مجھے بھی احشر ہوا کی ہے اور ایک اچھائی بھی اس میں دکھی کہ کافی سنکھیا میں یوک بھاگ لے رہے تھے اور اتنا بدعان اتنا ان کے پاس گیان ہے کہ کبھی آپ اس کو اگر دیکھیں گے نہیں تو آپ انبھر نہیں کر سکتے دو وشوں کے اوپر انہوں نے بات کی تو بڑے بڑے وزدوانوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ بھی ہے تو آپ اس کا ڈاکیومنٹیشن کرا کر اس کو بھی سماج کے سامنے لوگوں کے سامنے آپ کر رہا ہوں یہ جو آپ کہہ رہے تھے اتیاز پرنے لیکن اپنے آپ ہو رہا ہے اپنے آپ ہو رہا ہے مدو دیش میں یہ ابھی جی ہمارے راجبھوں نے آڈیٹوریم بنا جی ساندھی پنی جو جی اب میں نے اس کا نام ساندھی پنی پر رکھا اس نام کے پیچھے کتنی گہن بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح بات جہاں کرشن اور صدامہ ساتھ بیٹھے ہیں جی اور اس کے بعد جو میں نے سوچا ہے کہ کشن کو کتنی کلاؤں کا گیا تھا جی کتنی ویدھاؤں کا گیا تھا مانا جاتا ہے بالکل میں ادھیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھارت میں کشی کے اوپر اگر کسی کو وششک کہہ سکتے ہیں تو کشن بلنا یہ میرا اپنا سوچا ہے اس لیے کہ بھارتی کشی جو ہے اس میں گائے اور دھرتی یہ دونوں کا رشتہ ہے جب یہ دونوں شکتی چھالی ہوں گے تو خوشحالی آئی سوات سیکھو گا بھدھیو سیکھو گی تو کرشن گو پالک تھے بچپن سے وہ گائے چھڑاتے آپ کو دکھیں گے جی تو جسے مہا بھار جیسے یدھ کا نیانتر کر لیا ہو جسے پورا یوگ بدل دیا ہو وہ گو چھڑا گا کے بن رہا ہے جی 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 اس کے آگے جو ان کے بھائی تھے بلنا وہ کرنے پہ حل رکھے کشی لڑتے تھے بیلشالی تھے اور حل ان کا اثر بھی تھا تو یہ دونوں پردیغ ہیں کہ پہلی بار کسی کو اگر ہم دیو مانے تو ہر ایک کے پاس کوئی سیمبل ہوتا ہے شرس کا جی 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 آپ نے ایک نشکرش ڈراؤ کیا ہے کہ ان کا پرتیق تو وہی ہے وہ تو کرشی مطلب سچ بات ہے پرورتک ہیں وہ تو کرشی بہت سندر تو اس پر بھی آپ نرنتر آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ سے یہ باتچیت کرنا اتنا دلچسپ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی اگلی کڑی میں بھی مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا کیونکہ آپ کے پاس ایک یوک جیسی اورجہ ابھی بھی ہے آپ سوچ رہے ہیں اور سوچ یہ نہیں رہے ہیں کہ میں آج کہاں کس مقام پر آ گیا میں سے الگ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں شکشہ میں کیا کر دوں کیسے ساندیپنی کھڑا کر دوں کیسے تکششلہ کھڑا کر دوں کیسے نالندہ کر دوں اور اس میں آدھونک شکشہ بھی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آج یورپ کہاں جا رہا ہے تو اس میں آج آپ گورنر ہاؤس کو ایک آدھونک شکشہ کے اندر میں بدل رہے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ آدھنک آئی ٹی پرنالی سے آپ پورے مدی پردیش کے وشید دیالیوں سے سگن سمپرک جیسے یہ ہال منا ہے جی تو پہلا دھاٹن کا ہوا تو اس میں تو صندیپنی کی بات ہے جی اس کے بعد پہلا اس میں ساتھ میں نے کارکم ہوا جو یہاں بھی پہلی بار ہوا جی سمیدان دیوست سمیدان دیوست دیش میں پہلی بار اس طرق ہوا ہوگا کی جس میں ہائی کوڑ کے چیپ جسٹس تو سارے جسٹس جی جلال رالت کے جو بلکل ججہ ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ مہت پورن کاری بے چک کبھی ایک ساتھ اکھٹا نہیں کبھی نہیں ہوا ہم نے میں نے بھی نہیں دیکھا کریم پچیس سالوں میں اپنے پترکارتہ کے کریئر میں میں نے نہیں دیکھا اس طرح بہت میں دھنیواد کرتا ہوں آپ کو اس باتچیت کے لیے اور میں پھر آپ سے یہ واحدہ بھی لیتا ہوں کی انہی وشیوں پر آپ کے ساتھ سمیہ سمیہ پر جب آپ آپ کے لیے انکولٹا ہوگی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور خاص پیشکش ہم یہیں سمات کرتے ہیں انواتی جیلے نمستہ